بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیل بسلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی ایک نیوز سے اپڈیڈ کر دیتا ہوں جدہ سوارت خانے کی طرف سے جدہ کانسلیٹ کی ٹیم بھائی جا جسے کے مختلف شہروں کا وزر کر رہی ہے میں آپ ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اب بھی الحمدللہ پھر ایک شہر کا وزر ہو رہا ہے اچھا اس سے فائدہ کیوں ہوگا میں آپ کو یہ بھائی کیوں بتا دیتا ہوں اگر آپ اس شہر میں مقیم ہے یا اردگرد کا ہی بھی مقیم ہے تو آپ ان چیزوں سے فائدہ لے سکتے ہیں یعنی کہ جدہ کانسلیٹ کی جدہ سوارت خانے کی ٹیم آ رہی ہے آپ اپنا پاسپورٹ اسی شہر میں رہتے ہوئے اگر نزدیک ہیں تو چلے جائیں جا کر وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں ابھی پاسپورٹ کے مطلق آپ کو ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں میں جو میں نے پچھلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جب ٹیم مدینہ میں گئی تھی اس ٹائم مجھے غالبن ایک لڑکی تھی جی اس نے کمنٹ کیا تھا بارال بات کیا ہے جی کہ آپ کا حروب لگا ہوا ہے آپ خروج نہائی کے طور پر جانا چاہتے ہیں پھر بھی وہاں پر ان سے رابطہ کریں وہاں پر پیپر آپ کا جمع ہو جائے گا اس کے بعد بھائی آپ خروج نہائی کے طور پر جانا چاہتے ہیں آپ کے ایکام ایک سپائر ہیں تو وہاں پر آپ پھر بھی پیپر جمع کروا سکتے ہیں آپ کا کفیل آپ کی چھوٹی کامے نہیں لگا رہا ہے آپ خروج نہائی کے طور پر جانا چاہتے ہیں یعنی کہ نیو ویزہ کے طور پر آپ بھائی واپس آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پیپر جمع کروا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کا کفیل آپ کی کمپنی بغیرہ ریڈ ہونی چاہیے اگر لو گرین ہے گرین ہے تو وہ بھائی پھر آپ کے پیپر جمع نہیں ہوگا آپ کا خروج نہیں لگے گا تو اگر لو گرین ریڈ کمپنی چیک کرنی ہو کو کفیل چیک کرنا ہو تو اس کے مطلق میں اپنے چینل کے اوپر پہلے ہی ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں برحال وہ بہن نے مجھے پاسپورٹ کے مطلق آپ کو بتا دوں وہ ایک مجھے کمیٹ کیا تھا ایک لڑکی کی طرف سے تھا وہ مجھے بول رہی تھی اگر پاسپورٹ دو سو کا بانتا ہے تو وہ اس سے چار سو مانگ رہے تھے تو ایسا نہیں ہوتا ہے شاید آپ کو کوئی بندہ غلط مل گیا ہو جو آپ سے زائد پیسے ایسے روٹنے کی کوشش کر رہا ہو ٹیم جو کانسلیٹ کی ٹیم ہے سفارتکھانے کی ٹیم ہے اس کا دوسرے شہروں میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر بھائی یہ سہوریت مل جائیں آپ کو جدہ یا ریاض نہ آنا پڑے اگر زائد پیسے ہی آپ نے دینے ہیں اور وہ بھی اتنے زیادہ تو پھر آپ قرائے لگا کر چلے جائیں کچھ پرائس ہوتے ہیں زیادہ ان کے وہ ہوتے ہیں جو جدہ سے بہت ڈلیوری ہوتی ہیں پاسپورٹ وغیرہ کی ان کے لیے تو ایسی بات میری سمجھ سے تو بالتر ہے برحال آپ میں سے کسی بھائی کو اس کے مطلق کچھ علم ہوت مجھے کمیٹ میں اس کے مطلق میں بتا دیجئے گا اب یہ جدہ کی ٹیم کے مطلق بات کر لیتے ہیں نجران میں یہ آ رہے ہیں جزان کے ساتھ ہیں جزان سے زیادہ دور نہیں ہے اگر آپ نجران سبیہ شکیک اور ساتھ میں خمیز مشید ان علاقوں میں مقیم ہیں تو بھائی آپ نجران جا سکتے ہیں زیادہ قرائب نہیں لگے گا آپ کا تو وہاں پر جا کر اپنے مسائل کے مطلق آپ بات چیتوں سے کر سکتے ہیں تو تریخ لکھی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ خود سے پڑھ بھی لیں ٹائم وگرہ بھی دیکھ لیں بھائی تریخ لکھی ہوئے 26 تا 27 نومبر یعنی کہ اسی ماں کی 26 اور 27 نومبر کو جا رہی ہے پھر آپ کو میں بڑی کر کے یہاں پر پیچر دکھا رہا ہوں آپ خود سے دیکھ لیں بھائی اگر آپ کو کوئی بسلہ ہے تو ان سے جا کر رابطہ کر سکتے ہیں